نادرہ کے ڈیٹا بیس سے تیار کردہ غیر حتمی ابتدائی ووٹر لسٹوں کو ملک بھر میں پچپن ہزار سے زائد ڈسپلی سینٹرز پر آویزہ کر دیا گیا ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد کے مطابق شہری انتخابی فہرستوں میں اپنا نام بذری ایس ایم ایس سرویس بھی چیک کر سکتے ہیں ایس ایم ایس سرویس کے بعد جو کہ ابھی اسٹارٹ ہو چکی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خود اپنے نام کا اندراج اپنے شناختی کارٹ کا نمبر جو ہے انزرٹ کر کے ایٹ تھری ڈبل زیرو جو ہمارا کوڈ ہے اس کو آپ سینڈ کریں تو اگلے چند لمحوں میں آپ کو اپنے ووٹ کے اندراج کے متعلق تفاصیل موجود ہو جائیں گی کراچی میں صبح الیکشن کمیشنر سونو خان بلوچ نے دیگر افسران کے حمرہ انتخابی فہرستوں کے لیے بنائے گئے ڈسپلے سینٹرز کا دورہ کیا اور کوائف کی درستگی اندراج اور دیگر کاموں کا معینہ کیا صبح الیکشن کمیشنر سونو خان بلوچ نے اس موقع پر بتایا کہ نادرہ کی تیار کردہ غیر حتمی انتخابی فہرستوں کا ڈسپلے تین ہفتے تک جاری رہے گا یہ جتنا بھی ڈسپوزول ہوگا یہ اکیس دن کے لیے آج سے اکیس دن کے لیے یہ ان مراکز میں یہ الیکٹرول آویزہ ہوگی انتخابی فہرستوں میں جتنی بھی بعد میں ریوائزنگ آتھارٹی کے آرڈر کے اطاعت جتنی بھی تبدیلیاں ہوں گی ان تمام تبدیلیوں کو انکارپوریٹ کر کے پھر ہم دوبارہ نادرہ کو بھیجیں گے الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ کے ستائیس عضلہ میں پندرہ ہزار سے زائد سینٹرز پر انتخابی فہرستیں آویزہ کی گئی ہیں جبکہ انتخابی فہرستوں میں نئے ناموں کے اندراج تصحیح و درستگی اور غلط ناموں کے اخراج کیلئے الیکشن کمیشن کے عملے سمیت پندرہ ہزار سرکاری ملازمین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہر علاقے میں کم سے کم فاصلے پر ایک ڈسپلی سینٹر رکھا ہے تاکہ عوام الناس وہاں جا کر کے اپنے اور اپنے اہرنہ خانہ کے ناموں کے اندراج کو ویریفائی کریں پاکستان میں درست انتخابی فہرستیں اور شفاف انتخابات کا انقاد ہمیشہ ایک خواب رہا ہے تاہم الیکشن کمیشن کی اس کوشش کے بعد غلطیوں سے پاک ووٹر لسٹوں اور شفاف انتخابات کا انقاد ممکن نظر آ رہا ہے کیمرمن سید منیر کے ساتھ وقاس باکر میٹرو ون کراچی